اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و دوستو میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میرے پاس یہ دو پاور سپلائیاں ہیں ہم ان سے دیول پاور سپلائی کیسے بنا سکتے ہیں دیول کہتے ہیں ڈبل پاور سپلائی یعنی اس میں آپ کو پلاس وولٹیج بھی ملتے ہیں مائنس بھی ملتے ہیں یعنی پازیٹیو اور نیگٹیو دونوں وولٹیج ملتے ہیں تو ان پاور سپلائیز کو یہ بارہ وولٹ کی پاور سپلائیاں ہیں یعنی دونوں بارہ وولٹ پچیس امپیر کی ہیں ان کو ہم کس طریقے سے کنفیگر کریں یہ نیگٹیو اور یہ پازیٹیو بارہ وولٹ اور یہ نیگٹیو اور پازیٹیو بارہ وولٹ اس سے پہلے میں ویڈیو نمبر 257 میں میں نے بتایا تھا کہ آپ یہ بارہ وولٹ پچیس امپیر اور بارہ وولٹ پچیس امپیر ان کو کس طریقے سے جوڑیں گے کہ آپ کو آؤٹپٹ میں بارہ وولٹ پچاس ایمپیئر مل جائیں ویڈیو نمبر دو سو اٹھاون میں میں نے بتایا تھا کہ بارہ وولٹ پاور سپلا ہی ہے یہ بھی بارہ ہے تو ان کو کس طریقے سے جوڑیں تو ہمیں بارہ جمع پارا چوبیس وولٹ ویڈیو نمبر دو سو ستاون میں میں نے پچیس جمع پچیس ایمپیئر کو کیا تھا وولٹے ہی سیم رہے تھے دو سو اٹھاون میں وولٹے کو جمع کیا کرانٹ سیم رہی لیکن آج ہم ان کے کنیکشن کریں گے کہ آپ کس طریقے سے جیسے ہمیں جب ہم آپریشنل اپلیفائر کی بات کرتے ہیں آپ ایمپ کی تو وہاں پر ہمیں دو سپلائیاں چاہیے ہوتی ہیں ایک گراؤنڈ سے پازیٹیف اور ایک گراؤنڈ سے نیگیٹیف تو اگر آپ کے پاس یہ سپلائیاں ہوں تو آپ ان کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں گے آؤپٹ کو سکیور رکھنے کے لیے میں نے یہ ترمینل بورڈ اس کو سٹرپ کو اسعمال کر رہا ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے ہم نے پہلی سپلائی پی ایس وان یہ والی اس کا جو نیگیٹیف آؤٹپٹ ترمینل ہے اس سے ایک ہم آؤٹ لے دیں گے نیگیٹیف آؤٹ چلیں گے اس کو کنیکشن کرتے ہیں ٹائم کو بچانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ یہ دیکھئے براؤن وائر فیز والی تار اس لائن پہ لگائی اور یہ فیز والی تار اس لائن پہ یعنی لائن ٹرمینل ہم نے اکٹھے کر دیئے اس کے بعد یہ نیلی تار جو گلو تار ہے جو نیوٹرل ہوتی ہے تو نیوٹرل کو ہم نے نیوٹرل پہ لگا دیا ارثنگ وائر کو ہم نے ارثنگ پہ لگا دیا جب بھی آپ چیسز والی پاور سپلائیز جس کو ہم انڈسٹرل پاور سپلائی کہتے ہیں میٹالک چیسز والی تو اس نے ہمیشہ کوشش کریے کہ گراؤنڈ ہر حال میں لگائیے یہ سیفٹی پوائنٹ آف یو سے اچھا ہے اور اگر آپ کو پاور الیکٹرونز میں اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کبھی بھی اس طرح کا ایکسپیرمنٹ نہ کیجئے اس سپلائی کا نیگٹیو آؤٹپورٹ ٹرمینل وہاں سے میں آؤٹپورٹ لوں گا پہلے والی یہ نیگٹیو آؤٹپورٹ ہم کر دیں گے اس کو ٹائٹ کر دیا ابھی ہم کیا کریں گے اس سپلائی کے پازیٹیو آؤٹپورٹ ٹرمینل سے ہم پازیٹیو لے لیں گے یہ پوائنٹ نمبر دو جو ہے یہ لے لیں گے اور ساتھ میں اسی پوائنٹ کو اسی پازیٹیو کو اسی پازیٹیو ٹرمینل کو ہم کیا کریں گے جوڑ دیں گے دوسری سپلائی کے نیگٹیو ٹرمینل سے یہ اس سپلائی کا نیگٹیو ٹرمینل ہے تو اس پہ جوڑ دیں گے تو جوڑ دے وقت کوشش کرنا ہے کہ ان تاروں کی جو موچھیں ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے کنڈکٹر ہوتے ہیں میں تو ان کو موچھیں کہتا ہوں تو یہ جو ہے کنیکٹر کے اندر ٹرمینل کے اندر پراپرلی انسرٹ کریں ایسا نہ ہو کہ یہ ساتھ والی تار کے ساتھ کوئی عشق لڑائے اور شارٹ کر دیں تو اس طرح سے یہ کام اس سے بچانا ہے اس کو ہم نے کیا کیا یہ جوڑ دیا اور یہ اس کو ہم نے کامن آؤٹ لے لیا اس کو ابھی ہم نے کرنا کیا ہے یہ ٹرمینل جو نیگٹیو تھا یہ ابھی نیگٹیو ہو جائے گا لیکن یہ سپلائی کا پازیٹیو ہم نے پولارٹی اُلٹ کر دی اس کے پازیٹیو کو اس کے ساتھ لگا دیا بلکل جیسے آپ سیریز کنیکشن کرتے ہیں اس طرح اور یہاں سے ہم پازیٹیو آؤٹ لے لیں گے یہ ہم نے کنیکٹ کر دیا پازیٹیو ٹرمینل اس کو ہم لاک کر دیتے ہیں یہ لنچ ابھی والٹیج کی پولارٹی کی اس طرح ہوگی یہ ہو جائیں گے اس کامن کی ابھی ہم نے کامن اس کو ماننا ہے اس کا نیگٹیو اس کے پازیٹیو کے ساتھ اس کو کامن کر دیا تو یہ بارہ وولٹ پلس بارہ اور یہ پچیس ایمپیئر کی پاور سپلائی ہے بارہ وولٹ ہو جائیں گے اور پچیس ایمپیئر ہو جائیں گے لیکن یہ سپلائی یہ بھی بارہ وولٹ پچیس کی ہے لیکن ابھی والٹیج جو ہیں وہ پلس بارہ مائنس بارہ وولٹ ہو جائیں گے سوری یہ مائنس بارہ وولٹ اور پچیس ایمپیئر کیوں کہ ہم نے پولارٹی اُلٹ کر دی ہے ابھی ہم کامن اس وائٹ وائر کو نہیں مانیں گے کیونکہ ہے تو یہ نیگٹیو ٹرمینال لیکن ابھی ہم کیا کریں گے کامن بلیک وائر کو مانیں گے جو کہ سنٹر میں لگی ہوئی ہے اس طرح سے ہم پاور سپلائی کو دو حصوں میں بانٹ رہے ہیں یہ دیکھیں تو نیگٹیو ٹویل وولٹ آ رہے ہیں اور اس سائٹ سے مجھے کریں گے تو یہ پازیٹیو ٹویل وولٹ ہو جائیں گے کیوں کہ ابھی ہم نے یہاں پر جو وولٹیج کی پولارٹی ہے اس کو شفل کر دیا پازیٹیو سے نیگٹیو کی طرف شفٹ کر دیا کیوں کہ یہ جو پوائنٹ ہے ابھی ہمارا یہ پوائنٹ اس پوائنٹ کی نسبت پازیٹیو ہے یعنی یہ پوائنٹ ابھی پازیٹیو ہو گیا تو جب ہم بلیک وائر یہاں پر لگائیں گے تو یہ نیگٹیو اور یہ پازیٹیو بلکل اسی طرح ہی یہ ہم نے اس کو کامن کیا یہ نیگٹیو بارہ وولٹ ہو گئے اور یہ پازیٹیو بارہ وولٹ ہو گئے عبید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگیا تو اس کو لائک کر لیجئے کوئی سوال ہو تو کامنٹ بکس میں لکھئے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ رب العزہ سب کو سلامت رکھے اپنے حفاظت پر رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ